اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب ٹینل ٹیٹوریلز کیک فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی الین بی کی انباکسنگ ریویو اور اس کی چیکنگ کی ویڈیو لے کر آئے ہوں اس ویڈیو میں ہم چیک کریں گے ایک الین بی ہے یہ میں آپ کو اس کا باکس بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ الین بی ہے پریمیم کی پریمیم گول کے نام سے یہ آتی ہے پریمیم گول کے نام سے یہ الین بی آتی ہے کافی دوستوں نے اس الین بی کے بارے میں پوچھا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس الین بی کو بھی چیک کریں گے میں آپ کو اس کا ریویو بھی بتاؤں گا اور ہم چیک بھی کریں گے ساتھ اس کا دیکھیں گے کتنے پرسنٹ سگنل یہ ہمیں سٹرانگ دیتی ہے تو یہ پریمیم کی الین بی ہے اچ ڈی گول میں یہ دیکھنے اچھی الین بی ہے رسالت بھی نارمل الین بی کی نسبت کافی بہتر ہے یہ دیکھیں لکھا وہ ڈبل سگنل کوریا ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو میں مکمل اس کا ریویو دیکھیں گے پہلے ہم سیمپل الین بی پر چیک کریں گے پھر ہم اس الین بی کو لگائیں گے اور چیک کریں گے کہ اس الین بی سے ہمیں کتنے پرسنٹ سگنل زیادہ ملتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں فرینڈ یہ دو فٹی شنٹینہ پر میرے پاس یا سیٹ باؤن ڈگری سیٹ ہے تو اس پر فیل حال تو نارمل الین بی میں نے لگائی ہے اس کا میرے رسالت آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم اس الین بی کو لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے پرسنٹ رسالت اس کا ملتے ہیں فرینڈ میں نے کافی کوشش کی ہے یہ نارمل الین بی پر دو فٹ پر مجھے سوچ جا کہ جو چینل چلتے ہیں یا سیٹ باؤن ڈگری اس پر وہ رسیب نہیں ہوئے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں باقی تقریباً چینل رسیب ہی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جم کا مکمل نیٹ ورک رسیب ہو چکا ہے یہ ایچ ڈی تو نہیں چل رہا ایچ ڈی اس الین بی پر رسیب نہیں ہوا ٹھیک ہے جو نارمل چینل ہے جم کا مکمل نیٹ ورک جو کہ سٹرانگ ٹی پی ہے یا سیٹ کی وہ چینل مجھے رسیب ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نارمل ایلن بی پر یہ دو فیلڈ ڈیشنٹینہ پر میں نے سیٹ کی ہے یہ دیکھیں تمام چینل مجھے رسیب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ تو مجھے رسیب ہو چکے ہیں میں سیگنل سٹیند بھی آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں یہ فرینڈ تقریباً مجھے نائیٹیو پرسنٹ سیگنل رسیب ہوئے ہیں یہ نارمل ایلن بی پر دو فیلڈ کا ڈیشنٹینہ میں آپ کو ڈیشنٹینہ بھی شو کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں ڈیشنٹینہ بھی آپ کو چک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈیش میں آپ کو اس کو زوم آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش ہے جس پر ابھی میں نے یہ ایلن بی لگائی ہوئی ہے تو اس پر میرے پاس تک قریباً اس کے سگنل آ رہے ہیں جو سٹرانگ ٹی پی ہے اس پر میرے پاس نائیٹیو پرسنٹ سگنل اس کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مجھے اس پر سعودیہ کے چینل اور جو جم کے بغیرہ کے اچھی چینل چلتے ہیں وہ مجھے نارمل ایلن بی پر ریسیو نہیں ہوئے لیکن جب میں یہ ایلن بی لگاؤں گا پریمیم والی اس پر مجھے وہ تمام چینل ریسیو ہو چکے میں آپ کو ریزائلٹ پی شکر باتا ہوں لائیو آپ کے سامنے ٹھیک ہے فرنڈ تو ٹیوی سکین کی طرف چلتے ہیں دوبارہ تو فرنڈ یہ دیکھنے میں آپ کو سوژیا کے چینل چیک کروا لیتا ہوں اس پر مجھے یہ اس میں میں نے کافی کوشش کی ہے اس کی ٹی پی تھوڑی ویک ہے سعودیہ تو جو چینل چلتے ہیں آپ کو پتہ یہاں سے باور نگری پر چار فٹ پر تو آ جاتے ہیں لیکن دو فٹ پر میں نے ٹرائی کیا ہے نارمل جو ایلن بی ہے کہ یوں کہ یہ جو پرانی سی ایلن بی لگوی ہے اس پر تو مجھے اس کا ریزلٹ نہیں ملا مین تو وہ چینل مجھے ریسیو نہیں ہوئے سعودیہ والے کیونکہ ان کی ٹی پی تھوڑی ویک ہو گئی ہے چار فٹ پر بھی وہ مشکل سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ایلن بی پر مجھے سعودیہ والے چینل تو ریسیو نہیں ہوئے لیکن پریمیم والی ایلن بی پر مجھے وہ چینل ریسیو ہوئے ہیں تمام اور یہ جم کے جو ایچڈی چینل ہیں یہ دیکھیں جم ڈراما ایچڈی اور یہ بھی ٹی پی مجھے ریسیو نہیں ہوئی اس نارمل ایلن بی پر باقی یہ کی ایسے سپورٹس ایچڈی اور سعودیہ والے جو چینل ہیں وہ بھی میرے پاس ریسیو نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ٹی پی بھی شکروہاتا ہوں نارمل ایلن بی پر تو اس کے بعد ہم ایلن بی کو چینل کریں گے پھر میں آپ کو رزال شکر ہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سگنل مجھے ریسیو نہیں ہوئی یہ سعودیہ کی ٹی پی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے تو اب میں جاتا ہوں ایلن بی کو چینل کرتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے پرسنٹس پر سگنل میں فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے چینل انکریز ہوتے ہیں یہ ہم اب یہ پریمیم والی ایلن بی لگائیں گے ٹھیک ہے فرینڈز تو میں پہلے اس کو آپ کے سامنے اوپن بھی کر دیتا ہوں یہ ایلن بی دیکھ سکتے ہیں یہ ایلن بی ہے فرینڈز پریمیم گولڈ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز انقریب ہی اس کام سٹارپ منگواہ لیں گے فیلال یہ میں نے ٹیسٹنگ کے لیے منگواہی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی اس کا سٹارک بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ کو یہ اویریبل ہوگا اور آپ آن لین بائی کر سکتے ہیں اچھی ایلن بی ہے اور ریزلٹ کافی مجھے اچھا لگ ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں پریمیم گولڈ کی سٹیوپ اور بقیدہ یہ لگی ہوئی ہے سٹکر بھی تو یہ ابھی ایمیل لگاتا ہوں اور آپ کے پھر اس کا ریزلٹ چکروا کرواتا ہوں یہ تو فرانک میں ابھی ایلن بی نکال کے یہ پریمیم گولڈی ایلن بی آپ کے سامنے لگاتا ہوں اور ریزلٹ آپ کو چاہ کرواتا ہوں ٹھیک ہے ٹیو سکین آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو فرانڈ یہ میں نے کیبل لگا لی آپ کے سامنے میں کیبل لگا کے اس کو فٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو سگھنے بی اس کے چاہتے رواتا ہوں ٹھیک ہے فرانڈ میں پیج اس کے ٹائٹ کر دیتا ہوں فرانڈ یہ میں نے لگا دی ایلن بی اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس اہودیا والے کینل ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے ایلن بی کو میں تھوڑا جسٹ کروں گا تو آپ کو مزید اچھا ریزلٹ اس کا ملے گا میں آپ کو مزید فوکس کرتا ہوں یہ میں ٹیو سکین کی طرف آپ کا فوکس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ایلن بی بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے فرانڈ تو یہ دیکھیں چینل سو جو والے چینل آپ کے سامنے اور ایلن بی کو میں تھوڑا جسٹ کروں گا تو اچھے چینل سگنل میں جس کے مل جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے فرانڈ یہ دیکھیں سکسٹی فور پرسن سگنل مجھے مل چکے ہیں مزید میں اس کی فائن ٹوننگ کریں تو مجھے اچھے سگنل مل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ٹی پی جو کہ مجھے نارمال ایلن بی پہ رسیب نہیں ہو رہی تھی لیکن اس ایلن بی پہ مجھے رسیب ہو چکے یہ دیکھیں ایک سعودی قرآن ایچڈی کے سی سپورٹس یہ تمام ایچڈی چینل آپ کے سامنے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے فرانڈ ٹھیک ہے یہ مزید اس کی میں فائن ٹونن کروں تو مزید مجھے اچھے اس کے سگنل مل جائیں گے لیکن یہ ٹی پی میں نے کافی کوشش کی ہے جو میری پرانی نارمال کے ایلن بی لگی ہوئی تھی اس پہ رسیب کرنے کی لیکن اس میں مجھے یہ رسیب نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ جو پریمیم کے ایلن بی میں اس ٹی پی کو چیک کیا کیونکہ اس ٹی پی کی کافی دوست کمپلین کرتے ہیں کہ اس کے سگنل رسیب نہیں ہوتے ہمارے پاس چار فیڈ پی بھی لیکن یہ دو فیڈ پی آپ یہ دیکھ لیں پریمیم کے ایلن بی لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ مجھے یہ ریزلٹ ملا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور سون انشاءالیس اس کا سٹاک بھی مارے پاس آ جائے گا پھر وہ آپ کو مل سکتے ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ساندھ آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنے حال کے گاہ خدا حافظ